ایک آپ کا بڑا دشمن بدبخت آپ کا چچا ابو لہب یہ مدینہ میں ہی رکھا تھا یہ مکہ میں اس لیے رکھ گیا تھا کہ اس کو بیماری ملی ہوئی تھی اس کو چیچڑ کے دانے نکلے ہوئے تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرے گا میرا اللہ دنیا نہیں اس کو آخرت کے عذاب نکالے گا یہ آخرت کا عذاب ہے کہ ایک شخص جہنم میں جائے گا اس کے جسم سے پیپ نکلے گی وہی پیپ اس کو پیلے کے لیے دی جائے گی اس کو وہی بیماری لگی یہ ابو لہب جو ہے اس کے جسم پر اتنے دانے نکلے اس کے اس جسم سے پیپ نکلی جب یہ مر گیا اس کو لوگوں نے لکڑیوں کے ساتھ لکڑیوں کے ساتھ کھیج کر ایک گرے کے اندر پھینکا اوپر سے مٹی گا دی اس کو ہاتھ بھی لگانا لوگوں نے خناسب نہ سمجھا آپ صلو اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا یہ انجام ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جس نے میرے اور آپ کے پیرے حبیب سے محبت کی میرے اللہ نے اس کو بڑے اعزاز عطا فرمائے بڑی شان عطا فرمائی آج بھی ہم دیکھیں وہی طبقہ سکون میں ہیں چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو کم ملے یا بہت ملے سکون میں ہیں جنہوں نے زیادہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں جگہ دی جنہوں نے آپ کے اور میرے پیارے حبیب کو دل میں جگہ نہیں دی چاہے وہ آج مکہ میں آ رہے ہیں مکہ کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے باوجود باطل پر ان کا روح نہیں ہے باطل پر ان کی اس طاقت کا اظہار نہیں ہے جس طاقت کا اظہار میرے اللہ نے دون دراز کے لوکوں کو دیا اس کی وجہ صرف اور صرف آپ کی اور میرے پیارے حبیب کی اتباہ ہے کیوں میرے اللہ فرماتا ہے وَمَيُّ تِعِرِ رَسُولَ فَقَدْ عَطَى اللَّهِ جس نے میرے حبیب کی اتباہ کی اس نے میری اتباہ کی اور جو اللہ کی اتباہ میں آیا اس کو تو کس چیز کی کم ہی نہیں ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں جذبات عطا فرمائیں اور اسلام کے لئے ہم سب کو ہمیشہ مربٹنے کی توفیق عطا فرمائیں